بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں اللہ کے فضل سے آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے ٹینڈیا گورت جو بہت ہی زبردست بنتی ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آدھی پیالی ہم نے گی کیلی ہے اور اس میں دو میڈیوم سائز کے پیاز کٹے ہوئے وہ شمل کر دیتے ہیں اور ان کو ہلکا سنہرہ کریں گے پیاز ہمارا ہلکا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اس کے بعد تین عزت کٹے ہوئے ٹوماتر شمل کر دیں گے ایک ایک ٹیبل سپون لیسپی چوپ کیا ہوا وہ ہم شمل کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک شمل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں سابت زیرہ شمل کر دیں گے ان سب کو اچھی طرح ہم بھون لیں گے دس منٹ چکن کی بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں پوڈر مسالے شمل کرتے ہیں ہری مرچے تین چار کٹی ہوئے وہ ہم شمل کر دیں گے ایک ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹی سپون دھنیا پوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پوڈر اور آدھی پیلی دہی کی ہم شامل کر دیں گے اس کی ہم اچھی طرح بنائی کر لیں گے بنائی ہم نے اچھی طرح کر لی ہے اس کے بعد آدھا کلو ہم ٹینٹیاں شامل کر دیں گے ان کو بھی ہم اچھی طرح مکس کریں گے تین چار ٹی سپون پانی کے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور کور کر کے دس منٹ کے لئے راکھ دیں گے کیونکہ اس کا پانی خود کا ہوتا ہے یہ اپنے پانی میں گھل جائیں گے ٹینٹیاں یہ بہت نازک سبزی ہوتی ہے دس منٹ کے بعد ٹینٹیاں ہماری اچھی طرح گھل گئی ہیں ما شاء اللہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے سبزی کو مزید زبردست بنانے کے لئے اس میں دو ٹی سپون ہم کریم شامل کر دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لا جواب ہماری سبزی بنے گی سب ہی شوق سے کھائیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا ہرہ دنیاں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور ایک منٹ کے بعد ہم چھولا بند کر دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ ٹینڈیا گوشت ہمارا بہت زبردست بنائے ہیں آپ ایک تفہہ ضرور ٹرائی کیا کریں ویڈیو اگر آپ کو ہماری اچھی لگتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں نیکس ویڈیو تک دیجئے ہمیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں اللہ حافظ